میں نے مولانا جمشیس صاحب میرے استاد امینوں سے تفسیر پڑی ہے میں ایک دن شہد کی بوتل لے کر گیا پرانی بات ہے چھتر ستتر میں نے کہا حضرت یہ حدیعہ ہے فرمایا کہاں سے لائے ہو فرمایا کہاں میرے اپنے باق ہے فرمایا تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو یعنی میری فپیوں کو تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا یہ سوال کیوں کیا دس روپے کی شہد کی بوتل تیو سوال کہ اگر دیا تھا تو یہ میں لے لوں گا اگر نہیں دیا تو پھر یہ حرام ہے میں نہیں لوں گا یہ مطلب تیرے باپ نے بہنوں کو حصہ دیا تھا میں نے کہا یہ اللہ کا شکر ہے میرے باپ کی بہنی کوئی لے دو بھائی ساری زمین دو بھائیوں کی دو بھائی میں نے کہا یہ امہ جائی مہ جائی بہن تھی وہ ہوتی تو کوئی نہ دیتے پھر کہنے گے اچھا تیرے دادا نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا میں کہیے اس لئے میں جمعائی کوئی نہ ہو اتنی ریسرچ کے بعد ایک شہد کی بوتل قبول فرمائی بیٹیوں کو دینا اتنا ضروری ہے جس نے اپنی بہنوں کو حق ادا کیا جس نے بیٹنوں کو ڈولے میں بٹھایا ان کا حق ادا کیا کہ جنت میں یوں ہو جائے گا بہنوں کو دینا اتنا ضروری ہے حرام ہو جاتی ہے روٹی